بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کے آگے پیچھے کر کے بکس نائی ہیں تو ارجنل جو کتاب ہے وہ کریمنالوجی کی فارسی ایس ایس وہ ڈاکٹر ناصر خان صاحب کی ہے آپ کے ساتھ دوسرے دوست تھے امار ستار صاحب ان دونوں نے ایک کتاب کمپائل کی تھی تو کیونکہ ان کا خود کریمنالوجی میں ان کا بیک گراؤنڈ ہے وہ خود بتائیں گے اس کے علاوہ جو فی الحال جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کریمنالوجی جو اس وقت ٹاپ سکورنگ ہے چل رہا ہے تو اس کی کیا میرٹ ڈی میرٹس ہیں کیا اس میں فائدہ ہے اور اس کے علاوہ اس کا سکوپ کیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا یہ جو سبجیکٹ ہے کریمنالوجی کا چند سال پہلے انٹروڈیس کرائے گیا ہے لیکن یہ چند سال میں اتنا پپولر ہو گیا ہے کہ اب ہر سٹوئنٹ جو ہے وہ اس کو آپٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا لے رہا ہے تو یہ بتائیں اس میں کیا کرزمہ ہے کیا اس کے اندر خوشیت ہے کہ لوگ بے شمار لوگ اس کو آپٹ کر رہے ہیں ٹاپ پرائیوٹی پہ ہوتا ہے لوگوں کی اچھا ایک چیز میں بتاؤں آپ کو thank you so very much for inviting me over here again اس سبجیکٹ کے والے سے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ سبجیکٹ ایک تو انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے everybody want to know about the crime معاشرے کے اندر یہ میڈیا نے اس کو اتنا پروموٹ کر دیا ہے نا crime کو everybody want to know کہ crime ہوتا کیا ہے criminal سوچتا کہاں سے ہے اس کی mentality کیا ہوتی ہے کیونکہ آئی سے چند سال پہلے چلے جائے آئی سے بیس سال پہلے چلے جائے criminal behavior criminology اور یہ جو چیزیں تھیں بہت سمپل تھیں چھوٹے منٹ ٹکیتی ہو جاتی تھی یا زیادہ زیادہ آپ لوٹ مار ہو جاتی تھی چوری ہو جاتی تھی ٹکیتی ہو جاتی تھی لیکن اب جو ہے criminal کی کئی اقسام ہو گئی ہیں اور ان میں modernism بھی آ گیا ہو گیا ہے techniques وہ جدید ہاتھ نہ آ رہے ہیں آپ یہ اسی بات ہے لوگ دراصل وہ چیزیں سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں جس کے اندر جس میں آپ سمجھنے کے secrecy involved نہیں ہوتی چیزوں کے اندر we want to know about the things جن کا ہمیں بہت زیادہ فیسینیٹ کر رہی ہوتی ہیں تو crime عام society کے اندر لوگوں کو فیسینیٹ کرتا ہے سبجیٹ کے حوالے سے css کے سبجیٹ کے حوالے سے criminology 2016 کے اندر introduce ہوتا ہے کوش کانٹنٹ بہت سمپل اور بہت مزے کا کوش کانٹنٹ ہے میں آپ کو سارے ایک interesting بات بتاؤں میرے ایک student نے two اور three years back ninety one marks لیے تھے out of hundred آپ سے پڑھا تھا؟ جی مجھ سے پڑھا بھی تھا اور میری ہی کتاب سے مطلب جو ہے وہ اس نے تیاری کی تھی اور اس ہی got ninety one اور ایٹی پلس اس سبجیٹ کے اندر میں نے بے تہاشا لوگ دیکھے ہیں بطلب ایسا وہ ہوتا ہے کہ جی مجھے اتنے میسیجز آتے ہیں جی ایٹی پلس ایٹی ٹو ایٹی فائیف نمبر جائرہ اچھا یہ بتائیں کہیں پیپر آپ ہی دونوں میں سیٹ کرتے ہیں میں یہ دیکھا ہے کہ جو بھی پیپر جب بھی آتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کی کتاب سے انہوں نے رکھی ہے سامنے یا آپ خود نہیں ہیں پیچھے کیا یہ چکر ہے اچھا سر میں آپ کو انتہاز بڑی نا انٹرسنگ بات ہے یہ سوال میرے سٹوڈنٹس بھی پوچھتے ہیں کہ کرمنالوجی کا پیپر کئی دفعہ میں دس بارہ کوششنز بتاتا ہوتا ہوں کہ یہ ٹاپ کے کوششنز ہیں ان کو تیار کر پیپر لگے لی انہوں میں سے آ جاتا ہے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پیپر سیٹ میں نے کیا ہے میں تو میرا نا وہ پروفائل ہے اور نہ میرا وہ ابھی ہے ٹھیک ہے لیکن چونکہ میں اتنے عرصے سے یہ پڑھاتا ہوں اچھا آپ نے آئیڈیا ہے اپٹیٹیوٹ کا پتہ ہے کہ اگزامینر کیا مطلب جو ہے وہ ایکسپائل ڈیمانڈ کرے گا آپ بتاہیں یہ کرمنالوجی کتاب آپ نے کیوں لکھی آپ کا میرا کوئی ماسٹر اس میں ہے میں نے مانسٹرز میں نے کرمنالوجی پجاب انسی سے آپ نے جو کوئی آتھر ہے وہ بھی غالبا امار ستار اس پر بڑا سار کتاب کو ریفائن ہوتے ہوتے ہیں بڑا ٹائم لگا لیکن اب یہ کتاب تقریباً ریفائنڈ فارم کے اندر ہے اس کا کون سا ایڈیشن چل رہا ہے اس کا ایٹین تھ ایڈیشن اس آویلیبل ملکہ تھوڑا سی عرصے میں اٹھارہ ایڈیشن ماشاءاللہ پاکستان میں یہ بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے اچھا یہ بتائیں ایک تو پولیس کے لیے جو آپٹ کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ سبجیکٹ انٹرسٹنگ ہے ان کو فائدہ بھی دے گا لیکن باقی جو پوست ہیں جیتے کہ کسٹرم ہیں اور باقی اف بی آر ہے آوڈٹ ہیں ان میں کیا اس کا رول ہے سر اس سبجیکٹ اس سکورنگ اٹھ سال آباؤت ایڈیشنی سبجیکٹس ہوتے کیوں ہیں آپشنیل سبجیکٹس کے اندر سکور میکسیمم لینا جو ہوتا ہے وہ آپ کو میریٹ میں اوپر لے کے آتا ہے کمپلسٹری کے اندر جو پاس لوگ ہوتے ہیں ان کے نمبر انیس بیس کا فرق ہوتا ہے آپشنل کے مارکس آپ کو اوپر لے کے آتا ہے سبجیکٹس اور دوسرا ہے بڑا سیمپل تیسرا اس کے چار سیکشنز ہیں آٹھ کوسچن کی آپ کے پاس گنجائش ہوتی ہے آٹھ میں سے چار کرنے ہوتے ہیں تو اس لیے سبجیکٹسی بھی گروپ میں کو بندہ جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے سبجٹ تو ٹھیک ہے لیکن کیا پریکٹیکل لائف میں جب ان کی سروس شروع ہوگی کسی آڈٹ گروپ میں کوئی چلے گیا پوستل میں چلے گیا کوئی صاحب اور کوئی ایف وی آر میں چلے گئے یا کسٹر میں چلے گئے تو کیا یہ یہ چیزیں پڑھ کے کیا وہاں بھی ان کو کوئی فائدہ پہنچی نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ سی ایس ای سیول سروس اکیڈمی کی بات کر لیں اس کی بہت ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں سیمپل سی بات ہے کہ کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو کرائیم کے ساتھ اسوسیییٹڈ نہیں ہے یہ سارے ڈپارٹمنٹ بنے وہ کیوں ہیں ٹھیک ہے سوشل آرڈر اور سوشل کنڈکٹ کے لیے جب سوشل آرڈر اور سوشل کنڈکٹ سسٹین نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کرائیم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ اس کی اپلیکیشنز موجود ہیں اور باقی اگر ہم اس کو سی ایس ایس کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو اس پرسپیکٹیو میں تو یہ سبجٹ جو ہے وہ اتنا مزگ ہے کہ ایوری بڑی وانٹ ٹو آپٹ اٹھ اچھا میں نے آپ کے نا کتاب پڑھی کچھ چیپٹر اس کے پڑھے تھے میں بیئے کا فادر اس سے مجھے بڑے انٹرسٹ ڈیویلپ ہوا ہے کیونکہ اگر آپ جو ہمارے کینڈڈیٹ ہے وہ خدا نہ خواستہ کامیاب نہیں بھی ہوتے لیکن جب چیزیں یہ پڑھی ہوئیں انہوں نے کریمنالوجی کی تو ان کی اپنے بچوں کی پروریش میں بھی ان کے آگے سوشلائزیشن میں بھی اور باقی چیزیں کریمنال بیہیویر سے بچنے کے لیے اسے ساری چیز موجود ہیں سر یہ ایک ملکہ لوگوں کے لیے میرے خیال میں یہ بڑا ایک بلیسنگ بھوک ہے کہ لوگوں کو آگے چل کے چاہے وہ کامیاب ہوں یا نہ ہوں لیکن سی ایس ایس میں جب ساری فیملی لائف میں اور باقی سوشل لائف میں اس سارے چیزیں ان کو ہیلپ آٹ کر رہے ہیں اس کے اندر پورا ایک چپٹر ہے جو انائل ڈیرن کو انسی کا پورا ایک سیکشن ہے اس کے اوپر چار چپٹرز ہیں اس میں بچے کو نرچرنگ بچے کی کیسے کی جائے گی اور اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ آپ بچے کا بیہیویر دیکھ کے نا یہ ایسا اس کر سکتے ہیں کہ یہ فیوچر کریمنل ہو سکتا ہے یہ اس طرح کی چیزیں اس کے اندر سکھائی جائے گی اگر کوئی ایسی چیز نظر آ رہی تو اس کو وہی سے کوپ کی اجازت ہے اس کو کوپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت اچھی گفتگو تھی اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ اس میں سے کیا آپ ٹیکنیکس آپ میرے سٹوئنٹس کو بتائیں گے کہ جو ٹیکنیکس ٹیکنیکس آپ کر کے وہ اچھی طرح تیاری کر سکیں اور اچھا سکور کر سکیں دیکھیں جی پہلی سب سے بات یہ ہے کہ کرمنالوجی کے حوالے سے میں امیشہ اپنے سٹوڈنٹس کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ koncentrate on the clarity of the concept if you have the clear concept of the subject whatever the paper will be جس طرح کا مرضی examiner paper دے دے you can do it in a very easy way clarity of the concept اور concept کتنے ایک ہیں پہلے section کے اندر تھیریز ہیں وہ تھیریز اگر آپ کو آ جائیں تو ففٹی پرسنٹ آف یور سیلیبس is covered اچھا وہ تھیریز جو ہے وہ سوشوالوجیکل تھیریز ہیں سائیکولوجیکل تھیریز ہیں بائیلوجیکل تھیریز ہیں تین مختلف ٹائپ کی تھیریز ہیں وہ تھیریز اگر آپ کو آگئی پہلا سیکشن بھی کلیئر سیکنڈ سیکشن بھی کلیئر آگے اگلی چیز اس کے اندر جو کریمینل انویسٹیگیشن ہے کریمینل انویسٹیگیشن کے پرنسیبلز کیا ہوتے ہیں اس کی ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں اس کے ٹونز کیا ہوتے ہیں ایفیکٹیف کریمینل انویسٹیگیشن کیسے ہو سکتی ہے پاکستان کے اندر کہاں پہ لوپولز پائے جاتے ہیں یہ جسٹ آپ کو اگر ایک دفعہ سکھایا جائے پڑھایا جائے اور آپ ایک دفعہ پڑھیں اس میں سے ہائیسٹ مارکز آتے ہیں اس کوشن میں سے اور جو سیکشن فور ہے وہ ہے ہی منی لانڈرنگ سائیبر کرائیم جنڈر بیسٹ کرائیم انٹیلیجنس لیڈ پولیشن جو لائف میں ہر چیز ہے جو آپ کا سابقہ واسطہ پڑھتا ہے جو اور جو آپ کو میڈیا پر پریولنٹ وہ نظر بھی آ رہی ہوتی ہے جو وہ ساری چیزیں ہیں سو اس کی ٹیکنیک دی بیسٹ ٹیکنیک اس سمارٹ ورک کریں ریلیونٹ سٹڈی کریں کونسپٹ کی کلارٹی لیں تھیوریز کو اچھی طرح سے تیار کریں میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو ایزیلی کرس ایٹی اور یہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں کہ میرے سٹوڈنٹس میں کہتا ہوں تھاؤزنڈ ہوں گے شاید جنہوں نے دے کرس ایٹی یہ بتائیں سوشیالوجی اور کریمنالوجی کیا اس میں کوئی آور لائپ چیزیں ہیں آور لائپ اس کے اندر جو بیسک کونسپٹس ہیں ریلیٹڈ تو سوسائیٹی دونوں چیزیں ملتی جوتی ہیں میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کیونکہ سوشیالوجی اور جنڈر سٹوڈیز کا بہت زیادہ ملاب ہے کمبینیشن ملتی ہے اور اس کے ساتھ سوشیالوجی کے ساتھ کریمنالوجی کا بھی کمبینیشن ملتی ہے یعنی کہ یہ اگر رکھ سکتے تو یہ دونوں میں کہتا ہوں کہ یہ تینوں سبجیکٹس اکٹھے رکھے جائیں سوشیالوجی کریمنالوجی اور جنڈر سٹوڈیز جنڈر سٹوڈیز بھی میرے حال اب میری کتاب ابھی آ رہی ہے اچھا ناظرین یہ تو تھے ڈاکٹر ناصر صاحب جنہوں نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے بریف کیا امید کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیکچر سن کے ابھی اس کے بعد کتاب کو سامنے رکھیں گے اور اب بغیر کسی اور مدد کے آپ آرام سے گھر میں بیٹھ کے اس کی تیاری کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے بہت ایزی ہے اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا ناصر صاحب سے کہ وہ جتنے ہمارے چیپٹرز ہیں ان کو اچھی طرح بریف لی اس طرح سے میرے سٹوئیڈز کو بتا دیں کہ تاکہ ان کو گھر بیٹھے ہوئے ہر چیز کی سمجھ آج کے فیلحال کے لیے اتنا ہی کافی اجازت دیجئے اللہ حافظ